جب نکانور کو پتا چلا کہ یودہ کے آدمی سماریا میں اکتر ہیں تو اس نے سرکشہ کے وچار سے وشرام کے دن ہی ان پر آکرمڑ کرنے کا نشیہ کیا دباؤ کے کارڑ جو یہودی اس کے ساتھ تھے انہوں نے اس سے کہا آپ کرور اور بربر ریتی سے ان کا ود نہ کریں آپ اس دن کا آدھر کریں جسے سروگی ایشور نے پرارمب سے سمانت اور پوطر کیا ہے لیکن اس ابھیشبت ویقتی نے پوچھا کیا سوارگ میں کوئی پربو ہے جس نے وشرام کا دن منانے کا آدیش دیا ہے انہوں نے سپشت شبدوں میں اتر دیا سویم جیونت پربو سوارگ کے سروشکتیمان شاسک نے ساتھوہ دن پوطر کرنے کا آدیش دیا ہے اس پر اس نے کہا تو میں اس پرتوی کا شاسک ہوں اور میں یہ آگیا دیتا ہوں کہ تم اسٹر شسٹر دھارن کر راج آگیا کا پالن کرو کنتو وہ دشت اپنی یوجنا میں سفل نہیں ہوا نکانور نے اٹکٹ گھمنڈ میں نشچے کیا کہ وہ یودہ اور اس کے آدمیوں کی لوٹ سے ایک بھوویس مارک کا نرمان کرے گا کنتو مکہ بھی اٹل وشواس سے پربو کی سہیتہ کی پرتیقشہ کرتا رہا اس نے اپنے آدمیوں کو سمجھایا کہ وہ ویدیشیوں کے اس آکرمر سے نہیں ڈریں بلکہ یاد رکھیں کہ انہیں کتنی ہی بار سوارگ کی اور سے سہیتہ مل چکی ہے اس لیے وہ اب بھی وشواس کریں کہ سروشکتیمان انہیں وجہ دلائے گا اس نے سہیتہ اور نبیوں کا حوالہ دیتے ہوئے انہیں اتساہت کیا اس نے انہیں یہ یاد دلائیا کہ وہ کتنی لڑائیاں لڑ چکے ہیں اس نے ان میں لڑنے کا اتساہ بھر کر یہ بھی بتلایا کہ ویدیشی کیسے وشواس کھاتی ہیں اور کیسے اپنی شپتیں بھنگ کرتے رہے ہیں اس پرکار اس نے نہ کیول ڈھالوں اور بھالوں سے بلکہ اپنی پرہاوشالی باتوں سے پرتییک ویکتی کو تیار کیا اس کے بعد اس نے انہیں ایک وشواس یوگی سوپن کے وشے میں بھی بتایا جس سے سبھی اتیادک آنندت ہو اٹھے اس کا وہ درشن اس پرکار تھا اس نے دیکھا کہ اونیس جو کبھی پردھان یاجک رہ چکا تھا جو کولین اور وینمر ویکتی تھا تثہ جس کا ویبہار بڑا مدھر تھا جو اچھا وقتہ تھا اور بچپن سے ہی سبھی صد گڑوں سے سمپن تھا ہاتھ اٹھا کر سمست یہودی پرجا کے لیے پراتھنا کر رہا ہے اس کے بعد یودہ کو ایک ایسا پرش دکھائی پڑا جو اسی طرح پراتھنا کر رہا تھا وہ ورد تھا اور اس کا سوروپ گورو ایشوری اور پرطاب سے سمنویت تھا تب اونیس نے یودہ سے کہا یہ ایشور کے نبی یرمیہ ہے جو اپنے بھائیوں کو پیار کرتے اور اپنے دیش بھائیوں اور پویتر نگر کے لیے برابر پراتھنا کرتے ہیں اس کے بعد یرمیہ نے داہینا ہاتھ بڑھا کر یودہ کو سونے کی ایک تلوار دیتے ہوئے کہا یہ پویتر تلوار لے لو یہ ایشور کا اپہار ہے اس سے تم شتروں کو کچل دوگے یودہ کی پرباوشالی باتوں نے ان کا ساحس بندھایا اور یوبکوں کے ردیوں کو اتصا سے بھر دیا اس لیے یہودیوں نے نشے کیا کہ وہ پڑاو نہ ڈال کر سیدھے ساحس آتھ آکرمر کریں گے اور پوری شکتی سے لڑ کر نرنیاتمک یودھ کریں گے کیونکہ نگر سوہ دھرم اور مندر خطرے میں تھے انہیں اپنی پتنیوں بالبچوں اور بھائی بندوں کی بھی چنتہ تھی لیکن یہ چنتہ اتنی نہیں تھی جتنی پویتر مندر کی وہ لوگ بھی بڑی چنتہ میں تھے جو نگر میں پڑے تھے وہ اس بات سے کھپرا رہے تھے کہ لڑائی کھلے میدان میں ہونے جا رہی تھی یودھ کا پرینام جاننے کو سبھی اتسک تھے اتنے میں شترو کی سینہ اکتر ہو گئی اور بیورچنا کر چکی ہاتھیوں کو اپیوکت ستھانوں پر رکھا گیا اور گھوڑ سواروں کو پارشو بھاگوں میں جب مکابی نے شکتی شالی شترو کو نکٹ آتے دیکھا اور یہ دیکھا کہ ان کے پاس کتنے پرکار کے استر شستر ہیں اور ان کے ہاتھی کتنے ڈراؤنے ہیں تو وہ سوارگ کی اور ہاتھ جوڑ کر اس پربو کی دہائی دینے لگا جو چمتکار دکھاتا ہے اسے پورا وشواز تھا کہ ویجے استر شستروں پر نربھر نہیں ہوتی بلکہ ان کی ہوتی ہے جنہیں پربو اس کے یوگی مانتا ہے اس نے یہ پراتھنا کی پربو جو لوگ ایش نندہ کرتے ہوئے اپنی پویتر پرجا پر آکرمڑ کرنے آ رہے ہیں انہیں اپنے بھجبل سے مار گرا اس نے ان شبطوں کے ساتھ اپنی پراتھنا سماپت کی نکانور کے سینک نرسنگے بجاتے اور گیت گاتے آگے بڑھے یودہ کے آدمی پراتھنا کرنے کے بعد پربو کی دہائی دیتے ہوئے شتروں پر ٹوٹ پڑے وہ ہاتھوں سے لڑ رہے تھے اور ردے سے ایشور کی پراتھنا کر رہے تھے انہوں نے ایشور کی سہتہ کا انبھاو کرتے ہوئے ان لسط ہو کر 35,000 آدمیوں کو مار گرایا جب لڑائی سماپت ہوئی اور وہ آنند کے ساتھ پیچھے ہٹے تو انہوں نے دیکھا کہ نکانور کوچ پہنے مرا پڑا ہے اس پر وہ گگن بھیدی نارے لگانے اور اپنی ماتر بھاشا میں سروشکتی مان پربو کو دھنی کہنے لگے تب یودہ نے جو اپنے سہ ناغرکوں کے لیے صدا تن من سے پرثم پنکتی میں لڑتا رہا اور بالیا وستہ سے اپنے دیش بھائیوں کو پیار کرتا آیا نکانور کا سر اور اس کی پوری دہینی بہ کات دینے اور انہیں یروسیلیم لے جانے کا آدیش دیا وہاں پہنچ کر اس نے اپنے دیش بھائیوں اور یاجکوں کو اکتر کیا اور سویم ویدی کے سامنے کھڑا رہا اس نے گڑ کے لوگوں کو بلا بھیجا اور انہیں دشت نکانور کا سر اور اس ایش نندک کا ہاتھ دکھایا جسے اس نے کھمنڈ کے آویش میں سرویشور کے مندر کے ورد اٹھایا تھا اس نے ویدھرمی نکانور کی جیب کٹوا کر اس کے تکڑے پکشیوں کو دے دینے اور ان ماد کے پورسکار کے روپ میں اس کا ہاتھ مندر کے سامنے لٹکانے کا آدیش دیا تب سب نے سورگ کی اور آنکھیں اٹھا کر پربو کو دھنیواد دیا جس نے پرکٹ روپ سے ان کی سہائتہ کی تھی انہوں نے کہا دھنی ہے وہ جس نے اپنے نیواز کو دوشت ہونے سے بچایا ہے یودہ نے نکانور کا سر گڑ کی دیوار پر لٹکوا دیا جس سے وہ سب کے لیے ایک سوس پشٹ پرمان ہو کہ پربو نے ان کی سہائتہ کی تھی یہ نرنے سرو سمتی سے کیا گیا کہ اس دن کو نہیں بھولایا جائے بلکہ ادار نامک مہینے کے تیرہوے دن موردکائے دیوست کے پورو دن سماروں کے ساتھ اس کا اتصف منائی جائے یہ ہیں نکانور کے سمیہ کی گھٹنائیں اس سمیہ سے نگر عبرانیوں کے ہی ادھکار میں رہا اب یہاں میں بھی اپنی رچنا سماپت کرتا ہوں یدی یہ سندر وستو ونیاس کے کارن پاٹکوں کے لیے شرطی مدھر ہو جاتی ہے بس یہی میرا ورطانت موسیقی موسیقی موسیقی